السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث مبارکہ میں کچھ کلمات آتے ہیں جنہیں ہم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہہ کے پڑھتے ہیں تو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ سر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے فضائل کیا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جو متعدد بار ایک سے زائد بار امام بخاری نے اسے ذکر کیا ہے حدیث 64006, 6682 اور 7563 اور صحیح مسلم میں بھی حدیث 2694 ہے یہ متفق و نالے روایت ہے پھر سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے مسند امام احمد میں بھی آتی ہے اور اس حدیث کی ایک تشریح ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح اگر ہم کریں تو پراببلی آدھا پونہ گھنٹا یا اس سے بھی زائد اس کی صرف تشریح میں لگ جائیں اب عموماً میں جب احادیث مبارکہ کی شروعات بیان کرتا ہوں تو بعضے دفعہ ہم تفصیلات میں جاتے ہیں تو زیادہ تر ہم نے یہ دیے بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے پھر تشریحات میں اتنا جو ہے تفصیل میں جانا جو ہے بعض کے نزدیک جو ہے وہ ان دروس کو سنتے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں سنتے ہیں اس پٹیکلر حدیث کی شرع بھی بیان کی جائے تو پھر ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن آج ہم اس حدیث مبارکہ کی صرف فضائل بر بات کریں گے تو یہ امام بخاری اپنی سنت کے ساتھ اسے روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے یعنی کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یعنی کلمتانی حبیبتانی علی الرحمن یعنی دو کلمیں دو لفظ رحمان کو محبوب ہیں خفیفتانی علی اللسان اور زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں ثقیلتانی فی المیزان اور میزان میں بھاری ہیں وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اب جہاں تک اس روایت کے فضائل کا تعلق ہے جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ متفقن علی روایت ہے تو امام مسلم ایک روایت لاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ سو مرتبہ پڑھیں تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا اسی طرح امام مسلم ایک اور روایت لاتے ہیں حضرت جویلیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو حضرت جویلیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کیا جی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد چار ایسے کلمات تین بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑا ہے اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا اور وہ کلمات ہیں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَ نَفْسِهِ وَزِنَةِ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ اللہ کی حمد اور تذبیح ہے اس کی مخلوخ کے عدد اس کی رضا اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر تو یہ روایت میں سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کسی اور الفاظ کے ساتھ بھی آتا ہے سنو ترمیزی میں اگر اب آ جائیں تو اس میں حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وَبِحَمْدِهِ اس کے لیے جنت میں خجور کا ایک درخت لگا دیا گیا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ ایک دن میں سو مرتبہ پڑے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیا جائیں گے چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اسے بھی امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو نے ترمیزی کی ایک اور روایت بیان کر رہا ہوں وہ یہ بھی درجہ حسن کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام سے فرمایا کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سو مرتبہ پڑو جس نے اسے ایک مرتبہ پڑا اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گے اور جس نے اسے دس مرتبہ پڑا اس کے لئے سو نیکیاں لکھی جائیں گی اور جس نے اسے سو مرتبہ پڑا اس کے لئے ہزار نیکیاں لکھی جائیں گی اور جو زیادہ پڑے گا تو رب تعالیٰ بھی اسے زیادہ عطا فرمائے گا اور جو اللہ رب العزت سے بخش اس طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دے گا تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو اب یہ جو الفاظ ہیں اس کے مطالق بخاری شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ جس نے دن میں ایک مرتبہ دن میں سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا تو اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں امام بخاری نے اسے کتاب الدعوات میں ذکر کیا حدیث نمبر 64005 اور سبحان اللہ و بحمدہ اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر نقص سے پاک ہے چنانچہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے اچھا اسی طرح صحیح مسلم میں ایک روایت آتی ہے کتاب الزکر میں حدیث 2732 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کیا میں تجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر نہ دوں اخبرنی تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ کی پسندیدہ کلام کی خبر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کلام سبحان اللہ وبحمدی ہے اس امام نواوی رحمت اللہ علیہ فرمادتے ہیں کہ یہ آدمی کی کلام پر ڈیپینڈنٹ ہے انسان کی باتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے ورنہ قرآن افضل ہے اور اسی طرح قرآن کی صرف دلاوت جو ہے وہ مطلق تسبیح و تحمیت سے عالی و افضل ہے لیکن تسبیح و تحمیت کی وہ خاص حالت یا خاص وقت جو معصور یعنی سنت سے ثابت ہے اس وقت ان میں مشغول رہنا افضل ہے اچھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو بخاری شریف کے بالکل آخر میں ذکر کیا ہے کیونکہ اگر مجلس کے آخر میں اللہ کی تسبیح کی جائے تو اس مجلس میں کیے ہوئے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے سو امام بخاری نے بھی آخر میں اس حدیث کی روایت کی کہ اگر صحیح البخاری کی تصنیف میں ان سے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہو جو جو ہے اس میار کے مطابق نہ ہو اس میار سے نیچے ہو تو یہ روایت جو ہے اس کا کفارہ ہو جائے اور حدیث میں آتا ہے امام ابی دعود اپنی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے کہ چند کلمات ایسے ہیں کہ جو شخص بھی اپنی مجلس سے اٹھتے وقت ان کلمات کو تین مرتبہ پڑے گا تو وہ کلمات اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے اور جو شخص کسی نیک مجلس میں یا ذکر کی مجلس میں ان کلمات کو پڑے گا تو ان کلمات سے اس کی مجلس پر مہر لگا دی جائے گی جیسا کہ صحیفے کو ختم کر کے مہر لگا دی جاتی ہے اور وہ کلمات ہیں سنن ابی دعود حدیث 4857 اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی ایک حدیث مبارکہ ہمیں اور ملتی ہے سنن ابی دعود ہی میں آتی ہے حدیث نمبر 4858 اور سنن الترمیزی میں حدیث 3433 اسی طرح حضرت ابو برزال اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخر میں کسی مجلس سے اٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا و اتوبو الیک ایک مرد نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جو یہ کلمات پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے نہیں پڑھے تھے آپ نے فرمایا کہ مجلس میں جو گناہ ہو جائیں تو یہ کلمات ان کا کفارہ ہو جاتے ہیں سننے ابی دعود حدیث نمبر 4859 تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بڑی تفصیل سے ان کلمات کے فضائل کو ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم صلی علیہ محمد وآلہ علی محمد